نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا نام ہی نام ہے جو عزیز القدر ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل ایک لفظ بہت عام ہو چکا ہے بدعات کوئی بھی چیز ہوتی ہے یہ چیز بدعات ہے وہ چیز بدعات ہے تو آئیے آج ہم حضور شعب الاسلام کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ حضور ہمیں روشنی ڈالیں اس بات پر کہ یہ بدعات کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اسے اچھے سے اچھے انداز میں ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اور اس سے حضرت ہمارے اندر جو غلط فہمیاں اس تعلق سے پھیلی ہوئی ہیں اس کی اصلاح فرمائے یہ لفظ بیڈاٹ ہے اس کا معنی تو ہے نئی چیز وہ کچھ چیز کو بیڈت کریں ہر نئی چیز کو بیڈت کریں اللہ تو ہاں ساتھا ساتھا ساتھیا بارگتی ہے جب یہ ارشاد سامنے آتا ہے ہر بیڈت گمراہی ہے ہاں تو یہ ارشاد سامنے آتا ہے ہر بیڈت گمراہی ہے ہر بیڈت گمراہی ہے ہر بیڈت گمراہی ہے اور بیڈت نئی چیز کو کہتے ہیں ہر نئی چیز گمراہی ہے اس کا یہ صاف مطلب لے کر لوگ جس چیز پر چاہتے ہیں گمراہی کا حق میں لگا لیتا ہے اب ہم کو بہرائیم جانا ہے کہ کونسی نئی چیز گمراہی ہے حضور کسی نئی چیز کو گمراہی خرار دے رہا ہے جس چیز پر چاہتے ہیں ہر نئی چیز گمراہی ہے تو حضور جس نئی چیز کو گمراہی خرار دے رہا ہے جس بیڈت کو کہتے ہیں گمراہی ہے وہ کونسی بیڈت ہے عمل کی بیڈت کی عقیدے کی بیڈت ہے عمل بھی نیا ہوتا ہے عقیدہ بھی نیا ہوتا ہے حضور جس بیڈت کو گمراہی کرے ہیں وہ عمل کی بیڈت ہے یہ عقیدے کی بیڈت ہے عمل اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے عقیدہ بھی اچھا ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے اب گمراہی کس کو کہایا ہے تو اس کا بہت آسان انداز سمجھنے کے لئے ہے کہ آدمی عمل کے خرابی سے گمراہ ہوتا ہے یا عقیدے کی خرابی سے گمراہ ہوتا ہے گمراہ کا ایک لفظ ہے عمل کے خرابی سے آدمی گمراہ نہیں ہوتا ہے عمل کے خرابی سے آدمی گمراہ ہوتا ہے اور عقیدے کی خرابی سے آدمی گمراہ ہوتا ہے اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے تو گمراہ ہے عمل خراب ہے گنے گار تو حضور گنے گار کے بات نہیں کر رہی گمراہی کے بات کرتے ہیں اور گمراہ آدمی ہوتا ہے عقیدے کی خرابی سے تو اب ارشاد کا مسئلہ صاف ہو گیا کہ ہر عقیدے کی نئی بات ہے ہر عقیدے کی خرابی گمراہی کل ویدہ تین دلالہ ہر نیا عقیدہ گمراہ یہ ہوا اس کا معنی اور یہ سبھی بانتے ہیں ہر نیا عقیدہ رہ گیا ہے نیا عمل وہ گنے گاری ہے وہ گناہ ہے تو جو ہر نئی چیز کو گمراہی خراب دیتے ہیں وہ غلطی بہت ہے ان کو سمجھنا چاہیے لفظ گمراہی ہی بتا رہا ہے کہ یہاں نئے عمل کا ذکر نہیں ہو رہا نئے عقیدے کا ذکر ہو رہا ہے اس لئے گمراہی اللہ تو گمراہ آدمی عقیدے کی خرابی سے ہوتا ہے عمل کی خرابی سے گمراہ نہیں ہوتا ہے تو جب اللہ ویدتن دلالہ کہ دیا گیا ہے یہاں اس ویدت کا ذکر ہو رہا ہے جو گمراہی ہے ایک تو پہخل کی جواب تو یہ ہو رہا ہے ویسے اور آسان طریقہ اور روانے یہ نکال آئے کہ بیدت کی بوخشن ہے ایک اچھی بیدت ہے ایک بری بری عمل ہی کہ بیدت کی بات ہو رہا ہے ایک بری بیدت ایک اچھی بیدت ہے اچھی بیدت جو ہے اچھے نیت سے مشتہب ہو جاتی ہے بدھی بیدت بدھی نیت سے حرام ہو جاتی ہے تو ہر جیس کو فوراں بیدت بیدت کہہ دینے سے شک کے لیے کسید ان بیدت کو خمی دیشandel نسائل کی اند ن next بیدت تقریب کوشش تک کی جائے و آخر دعوانا الحمدللہ لہذا عزیز الخضر مرازرین انشاءاللہ حضور والا کی اس فکر کو اپنی حسب حیثیت حسب موقع زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں پھیلائیں کہ حضرت کی یہ فکر تمام لوگوں تک پہنچے اور سب اس سے فیض حاصل کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم کی شریعت کے سوا راستہ